اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین آج کی اس ملاقات میں ہم وہ دعا دیکھیں گے جسے دعائے قنوط کہتے ہیں اور جو وطر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے یہ دعائے قنوط اس کا معنی اس کا مفہوم کیا ہے دیکھتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی دعا کیا ہے اللہم مہدنی فی من حدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارکلی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضا علیک انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارت ربنا وتعالیت یہ مکمل دعائے قنوط ہے اس کے بعد بھی بعض لوگ لا من جا من کا الا الایک اور وصل اللہ والنبی کہتے ہیں وہ دونوں ٹکڑا ضعیف ہے یہ دونوں نہیں پڑھنا ہے لا من جا من کا الا الایک اور وصل اللہ والنبی یہ دونوں ضعیف ہیں یہ صحیح سند سے اور صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہے تو مکمل یہ دعائے قنوط ہے اس میں کل نو جملے ہیں پہلے کے پانچ جملے یہ دعا ماغتا ہے بندہ اللہ سے کچھ ماغتا ہے اور بعد کے چار جملے اس میں اللہ کی تعریف کرتا ہے تو جب دعا ماغیں گے کچھ ماغا جائے گا تو آمین کہیں گے اور جب اللہ کی تعریف ہوگی کچھ ماغا نہیں جا رہا ہے تو اس پر آمین نہیں کہیں گے اس کا دھیان رکھنا چاہئے اس کا معنی مفہوم کیا ہے سب سے پہلے بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہم مہدینی فی من حدیت اے لا تو مجھے ہدایت دے اور ہدایت دے کر ان لوگوں میں داخل کر دے جن کو تُو نے ہدایت دیا ہے سب سے زیادہ ضروری چیز سب سے پہلے ماتتا ہے ہدایت ہدایت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس کے بعد کیا ماتتا ہے وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتِ اور اے لا مجھے آفیت دے کر ان لوگوں میں داخل فرما جن کو تُو نے آفیت دیا ہے آفیت یعنی ہر قسم کی بیماری پریشانی الجھن تکلیف استراب بیچینی سے دور رہنا اس کو آفیت کہتے ہیں تو جب آفیت رہے گی تو بندہ صحیح طریقے سے عبادت کر پائے گا تو اللہ سے بندہ کہتا ہے وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتِ تو مجھے آفیت دے کر ان لوگوں میں داخل کر دے جن کو تُو نے آفیت سے نواز آئے اگلا جملہ کہتا ہے وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّئِت اور تُو مجھے اپنا دوست بنا لے اور ان لوگوں میں داخل کر دے جن کو تُو نے اپنا دوست بنایا ہے اپنا ولی بنایا ہے تو اللہ کے دوست بن جائیں گے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے نمبر چار وَبَارِقْ لِي فِي مَا آتَئِت اور اے اللہ جو کچھ تُو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت دے دے تو آپ اپنے پاس جو کچھ موجود پاتے ہیں چاہے آپ کا اپنا جسم ہو بوڈی ہو مال ہو اولاد ہو بیوی ہو ماں ہے باپ ہے اور کوئی چیز ان ساری چیزوں میں آپ برکت کا سوال کرتے ہیں نمبر پانچ وَاقِنِ شَرَّمَا قَضَعِت اور اے اللہ تُو مجھے بچا لے اس چیز کے شر سے جو تُو نے فیصلہ کر لیا ہے یعنی اے اللہ اگر تُو نے میرے ساتھ کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جس میں میرا نقصان ہونے والا ہے تو اے اللہ تُو اس سے مجھے بچا لے تو پہلے کے پانچ جملوں میں بندہ اللہ سے ماغتا ہے دعا کرتا ہے سب سے پہلے ہدایت ماغتا ہے پھر آفیت ماغتا ہے پھر اللہ کی دوستی اللہ کا ساتھ ماغتا ہے پھر چیزوں میں برکت ماغتا ہے اور پھر بری چیزوں سے بچاؤ اور حفاظت ماغتا ہے پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف اب کرتا ہے کیا کہتا ہے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ کیونکہ فیصلے تُو کرتا ہے تیرے خلاف فیصلے نہیں کیے جاتے اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَوَّا لَيْتْ جس کو تُو اپنا دوست بنا لے اس کو کوئی ظلیل نہیں کر سکتا وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتْ جس کو تُو اپنا دشمن بنا لے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَلَيْتْ اے اللہ اے ہمارے رب تُو بابرکت ہے تیری ذات برکت و والی ہے اور تُو بہت بلند ہے تو یہ دعا قنوط کا معنی ہے اس کا مفہوم ہے کہ جو بہت ہی بہترین دعا ہے اگر بندہ سوچ کر سمجھ کر مانگے تو گویا کہ وہ اللہ سے پوری دنیا مانگتا ہے اللہ کو خوش کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ کی تعریف کر کے اللہ کو منع کر کے وہ اللہ سے پوری کائنات کا پوری دنیا کا سوال کر لیتا ہے تو جب بھی دعا قنوط پڑھیں تو معنی مفہوم ذہن میں نیت میں رکھ کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی دعا میں تحصیر آئے گی رب العالمین ہم سبھی کو اس طریقے کی دعاوں کو یاد کرنے انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی